اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم اجراد ماہ رمضان مبارک ہمارے اور آپ کے درمیان میں آیا بھی اور اب چند گھڑیوں کے بعد میں انشاءاللہ ہم سے اور آپ سے یہ رخصت ہوگا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کی توفیق کے مطابق جہاں تک ہو سکے پانچ وقتی نماز کا احتمام کیے تراویہ ادا کیے قرآن پاک کی تلاوت کیے تراویہ میں قرآن کو سنیں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیے اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے عبادات کو ہم نے انجام دی ہے ویسے تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے روزے کا مقصد بتایا کہ لعلکم تتقون روزہ تم اس لیے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی اور طہارت اللہ تبارک وطالعہ سے ڈرنے کا جذبہ پیدا ہو الحمدللہ یہ جذبہ کسی قدر رمضان مبارک کے اندر ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہوا اب اگلے رمضان مبارک تک یہ اثرات ہمارے اور آپ کے اندر کیسے باقی رہے اس کے لئے چند عمال کو میں احفادرات کے سامنے بتلاوں گا اس کے اوپر ہم اور آپ پابندی کے ساتھ میں عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ذات سے پوری امید ہے یہ اثرات کسی قدر ہمارے اور آپ کے اندر باقی رہیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پانچ وقت کے نماز کا ہم اور آپ پوری طریقے سے کتنی بھی مشغولیت ہو جماعت کے ساتھ میں ادا کرنے کا معمول کو برقرار رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاة متعمدن فقد کفر جس شخص نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑ دیا ترک کر دیا وہ شخص نے کفر والے کام کو انجام دیا ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے اور ایسے ہی رمضان مبارک کے اندر ایک عظیم و شان تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو قرآن کے شکل میں دیا تھا یہ تحفہ صرف رمضان مبارک تک کے لئے باقی نہیں ہے بلکہ زندگی کے آخری سانس تک کے لئے ہے لہٰذا ہمیں اور آپ کو روزانہ چاہے ایک ہی صفحہ کیوں نہ ہو قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام ہو اور ایسے ہی صبح سے لے کر رات تک الگ الگ اوقات کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں اور آپ کو دعائیں سکلائی ہیں یہ آپ کو اور ہمیں چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر اگر کتاب پڑھنے کا موقع نہ ہو تو انٹرنیٹ کے اندر سہولت کے ساتھ میں یہ دعائیں ملتی ہیں ان دعائوں کو یاد کریں اور وقتاں فوقتاں اس کو پڑھتے رہیں اور ایسے ہی جیسے ہم رمضان مبارک کے اندر مال کو اللہ کے راستے میں پورے جذبے کے ساتھ میں خرچ کیے ہیں اسی طریقے سے ہر مہینہ کچھ نہ کچھ ہماری طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں احتمام کے ساتھ میں مال کو خرچ کرنے کا معمول کو اپنے اندر باقی رکھیں اور ایسے ہی نیک لوگوں کے ساتھ میں ہمارا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو اس کے وجہ سے نیکی کرنے کا جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی پیدا کریں گے اور کچھ کام وہ ہیں جو نئی کرنے کے ہیں جیسا کہ یہ تو سبھی کو معلوم ہیں اللہ تعالی کے نافرمانی والے جتنے کام ہیں گناہ کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور موبائل انٹرنیٹوں کے اندر جو گندگیاں جو پھیلے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں اور کوشش کریں انشاءاللہ یہ مختصر سا معمول میں نے آفدرات کے سامنے پیش کی ہے اس کے اوپر ہم اور آپ پابندی کے ساتھ میں عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے ذات سے پوری امید ہے جو اثرات رمضان و مبارک کے اندر روزے میں ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہوئے تھے اس کے اثرات کسی نہ کسی قدر اگرے رمضان تک ہمارے اور آپ کے اندر باقی رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پر پابندی کے ساتھ میں احتمام کے ساتھ میں عمل کرنا آسان فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر داونا ان الحمدللہ رب العالمین